اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑا ایک فائدہ یہ کہ انسان اگر نظریاتی طور پہ نظریاتی طور پہ عقائد کے اعتبار سے اگر تشتد کا شکار ہے اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلتا نہیں ہے اور آج کی دنیا میں خاص طور پہ جیسے نظریات پھیلے میں انسان طرف تک نظریات گھڑ لیتا ہے تو اس کو اسلام کے بارے میں پغمبر اسلام یا قرآن کے بارے میں شبات پیدا ہوتے ہیں اس صورت کے اندر بڑی تاثیر ہے ایک سو مرتبہ اس کا تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے اگر اس شخص کو پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سارے شبات سے پاک کر دیتا اور آج کل جو ہے نوجوان بچے ہمارے کالج و یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں مغربی محول کو دیکھتے ہیں اور اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مغربی مشرقہ کو فرق نہیں رہا دنیا میں چاک دیہات پہ بیٹھا بندہ بھی سن کے گمراہ ہو رہا ہے تو سب کے لیے یہ زبردست ہے والدین کو چاہیے روز یہ ایک سو مرتبہ پڑھیں اولا خیار مرتبہ دروشیف پڑھ کے پائیں دب کر تمام بچوں کو پلائیں شوہروں کو پلائیں آ خود پیئیں تاکہ کوئی ایسا ڈاؤٹ پیدا نہ ہو جائے کوئی جو ایمان کے اندر خلل پیدا کر دے کیونکہ ایمان وہ اصل طاقت ہے جس کی وجہ سے آخرت میں نجات ہونی ہے اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر جسم میں کسی جگہ پر درد انسان کے ہے اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے سات مرتبہ کے سورت ناز دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس درد کو رفع کر دیتے ہیں اور یہ گیارہ دنی عمل پبندی سے کریں انشاءاللہ وہ شفائے کامل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے کسی حاکم کے پاس یا کسی جج کے سامنے پیش ہونے والا ہے اور وہاں اندیشہ ہے کہ یہ سختی کرے گا اس کے خلاف کوئی حکم نہ مسادی کر دے تو یہ جو ہے وہ اکتالیس مرتبہ سورت ناز پڑھ کے اول آخی گیارہ مرتبہ دروی شیف کے ساتھ اپنے پر دم کر کے اس سامنے پیش ہو انشاءاللہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی بچہ رات کو سوتا ہے چونکتا ہے بہت سے بچے رات کو خوف سے اڑ جاتے ہیں چونکتے ہیں درتے ہیں تو اس کے اوپر رات کو سونے سے پہلے سات دفعہ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک وطر اس کو پرسکون نہیں داتا کرتے ہیں اور کسی قسم کا اس کو خوف اور تاری نہیں ہوتا اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کسی موزی چیز نے ڈس لیا ہے یا آج کل یہ ببل بھی ہے اس نے ڈس لیا کوئی سامپ بچوں نے ڈس لیا یا اور کوئی ایسا کیڑا ہوگا اس نے ڈس لیا اس کی تکلیف ہے تو اس جگہ پر جو ہے ہاتھ پھیرتے جائیں اور بسم اللہ ملا کے سوت ناز پڑھتے جائیں پانچ منٹ تک یہ عمل کریں اور پھونکتے رہیں تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا درد یہاں تک سامپ نے بھی اگر کٹا ہو تو اس کا جہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا اور آج کے لئے کرونا وائرس وغیرہ ہے یہ کوئی موزی مرضی تو ہے یا ایسے موزی مرض ہیں کہ انسان جو ہے وہ بے حال ہو جاتا ہے تو لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ رزانہ سات مردمہ پڑھ کے اپنے اوپر دھم کر لیا کرے تاکہ کسی قسم کا ایسا حملہ جو ہے یہ کرونا وائرس یہ دوسرے جو وائرس ہیں ان کا حملہ نہ ہو اس سے انسان محفوظ رہے یہ اس کا فائدہ